موسیقی اسلام علیکم میں ہوں صوفیہ وحید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی بی یو ایس اے این ڈی ٹی وی این این آئیے ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر ایک نظر خیبر پختونخواہ کے دلے لکی مروت کی نواہی علاقے شہباز خیل میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ جس میں ایک اہلکار شہید ہو گیا ترجمان لکی مروت پولیس کے مطابق نیا سال شروع ہوتے ہی رات کو دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر خودکار بھتاروں سے حملہ کیا دہشت گردوں نے بھاری اور خودکار اسلحے سے لیس ہو کر پولیس کو نشانہ بنایا چوکی کے اندر گھسنے کی کوشش کی پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس چوکی کو چاروں اطراف سے گھیر لیا اور ازداران انہوں نے راکٹ لانچر اور دستی بموں سمیت جدید ہتیاروں کا بھی استعمال کیا ترجمان کے مطابق پولیس نے بھرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کا حملہ پسپا کیا اس دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا پاکستان گھر میں مہنگائی کے وار بے کابو ہو گئے پاکستان کے ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی پیمائش کے حساس قیمت انڈیکس میں بتایا گیا ہے کہ خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے انتیس دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ہفتہ وار مہنگائی کی شرعہ انتیس اشاریہ تیس ویزت اضافہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق ہفتہ وار بنیادوں پر توانائی کی قیمتوں میں کمی کے باوجود خوراک کی اشیاء بالخصوص گندم کا آٹا اور پیاز سمیت دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کے دوران کئی گناہ اضافہ ہوا ہے کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ 2600 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے دوسری جانب کوئٹا میں 2560 روپے پشاور میں 2500 اور لاہور میں 1295 روپے میں آٹا فروخت ہو رہا ہے دیگر سوبوں کے مقابلے میں پنجاب میں آٹے کی قیمت کم ہے جبکہ اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ صرف 1300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اسلام آباد کے کلو پیاز کی قیمت 260 روپے ہے جبکہ پشاور میں 240، لاہور میں 220، کوئٹا میں 210 اور کراچی میں 200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے جس کے علاوہ مقامی منڈی سے فصلوں کی آمد کی بدولت گزشتہ دو ہفتوں میں ہیمارٹر اور آلو کی قیمتوں میں معمولی کمی ہوئی ہے رفاقی حکومت نے ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے مرحلے میں ملک کے تین ہوائی اڈوں کو انٹرنیشنل آپریٹرز کی ذریعے چلایا جائے گا پرخاری حبر رسائے دارے اے پی پی کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیراعظم ہاؤس میں ایوییشن امور کے حوالے سے اہم اجلاس منقب کیا گیا وزیراعظم آفیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اجلاس میں ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں بین الکمامی ساہ کے حامل انٹرنیشنل آپریٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی مزید بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں ملک کے تین ہوائی اڈوں کو انٹرنیشنل آپریٹرز کی ذریعے چلایا جائے گا انٹرنیشنل آپریٹرز اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈوں کو چلانے میں معاونت فراہم کریں گے مزید کہا گیا کہ 20 سے 25 سال کے فرانیاں کی مدد کیلئے انٹرنیشنل آپریٹرز انداروں کو چلانے میں مدد کریں گے جلاس کو بکایا گیا کہ چوال اس ممالک میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے فارمولے پر عمل درامت ہو رہا ہے ان ممالک میں امریکہ برطانیہ، بھارت، بہرین، برازین بھی شامل ہیں جہاں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اصول پر ہوائی اڈوں کا انتظام چلایا جا رہا ہے